سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ بھی بیل آئیکن پر کلک کر لیے سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کریں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لَوَلْنَهَا سُبَدْنَ الْقِيَابِ سِلْنَا لَيَا لَيَا وَعَلَى حَسَنَ الْمَعْمِ الْمَعْسُومِ الْمَسْمِ الْجَفَاحِ وَعَلَى حُسَنِ الْمُلُومِ الْمَكْتُولِ الْبِعَرْضِ كَرْبَلَا اَمَّا بَعَدْ فَقَالَ الزَّحْمَانِ فِي الْقُرْآنِ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ سَلَوَا اللہ Jingle مرموززز سامین احباب اعلیٰ بیت مجلس امام بارگای چھوئے یا کہیں خوش نصیب گھارے چھوئے مجلسِ حسین دہ عنوان سونہا لگ دے یا اللہ دہ قران ہوئے یا ماثوم دہ فرمان ہوئے کیونکہ سارے مجلسیں کہیں در دل دکھامن ستامن واسطے نہیں ہوں دیا مدارس در جلسے دی نویتی عجیب ہوں دیئے نویتی علیہ دا ہوں دیئے مدارس در جلسہ ہی واسطے نہیں کرائے ہوئے دا کہ بھی پیسے بچ کوندن بجناؤ نیازی پکاؤ تے مومنین کو مجلسی سناؤ یہ بھی مقصد ہے نیاز پکاؤندہ سواب قبلہ صاحب اپنی سعادت و دارائن ہے یہ در توجہ کی تکروں میں حقیقت دینے گالی تھے تو میں دعوت لے دا جو قبلہ جا کتاباں پڑھو اور سکھنا پڑھو نہیں لوگیں گسناو لوگ بیچارے ناہدائن یعنی بہت بڑے بندے کون میں اعتراض کرنے در اٹھے ہوں کہ طفلہ نے مسلم دی جوڑی دی قبلہ صاحب سادہ دارائن ہے لکھی نہیں میں کہے جی میں قبلہ لکھیئے میں کہیں بھی لکھی نہیں لکھی کی تک کریئے میں کوئی کھول کے لکھائے یہ دا مطلب ہے تیرے ذہن تے قبلہ صاحب دی تحریرات دا بڑا اثر ہے میں کہے اثر نہیں تاثر کوئے نہیں تیرے نگاہ تے تاثر دی جو اینک چڑیئے تے جو لوگیں جی میں رسائے اور حقیقتا اللہ گوائے لوگیں پروپیگنڈے دا شکار ہیں لوگ قبلہ دے تحریرات کچھ آمنا توالے سادے ہوتے ضروری ہیں میں نیاز دا جل سواب پہلے سے در سادہ دارائنے چھو دیکھ گی نہیں قبلہ صاحب نے تھا آداب مجالس لکھے نا اُتھا قبلہ صاحب لکھے جلہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی نیاز پکاوے ایک روپیہ خرچ کرے اللہ دنیا تے ستہ رتا فرمے سے اور جتنا نیاز دی شیرینی تے قبلہ صاحب زور دی تے بھئی نیاز ہونی چاہی دی یعنی دعویٰ تے دل شیرہ ہو سی تو کوئی کلمہ ہے حق سنسے لیکن ساڑے مواہدین ماشاءاللہ این گالتے عمل کریں دے پین اکثر لیکن کریں دے ایوین بھئی ایک سال دی میں چھے ایک دو پہاروں چک اٹھے تے بڑا بڑا عالم قبلہ صاحب کوئی صدیہ چاہ تے نوچر میں ایسا دیگی دا تے نال مسکین کو آکھا جے قبلہ صاحب دیر کر گئے تے مسکین پڑسی کڑا تے بچ ہوئی بس نہیں تے وہ بس جہے عالم نال دوستی ہوئی ہوں کو بوری چاہ دیتی کنک دی حساب کوئی نہیں دوستہ ایندہ نام مواہدی نہیں جو حساب نہ رکھیں زکاة تے جو میں قبلہ صاحب زور لیتے یہ کہیں عالم دین لیتے ہی نہیں اور میں دھیر سارے نا چاہتاں قبلہ تے مجلسے ایک بندے میں گواہ کہ جارتا ہے کبھی آپ پاکستانے سے عالم لبدہ نہیں میں کتابہ جو ہونا ہے جب پڑھتا تے توں کتاب چلے کھمائی گو تے تیڑا نا چاہ ساں یعنی حیران تھے ہاں مدر سے دوست بہکے بندہ آدھے سے شادت دورہ اندہ نا گھنگی دی ولا آیت اللہ محمد اسائن نجفیدہ نائی گھنڈی ونالے عدی ڈھکو ایتے گبیا نا نہیں آدھا یعنی چنگیں بھلے بندے یہ پچھو بیٹھا آتھ میں شیخ پوری مجلس پہ پڑھتا مائے کے دیئے انہیں دے رشتہ دارین یعنی روایت مائے پہ پڑھتا نا ساتھ دارین چھے کبلہ صاحب ساتھ دارین لکھئے یہ جڑے موصوب میں نے بات پڑھنن ساتھ دارین مجلس دے بعد بندہ بھجدہ آئے سہی ہوا دے پہنا ہاتھ آنا رکھو سمجھے پہنے ہوا نہیں ہے یعنی نسبت میں تا دا میں کو فقر ہے لوگ میں کو ڈھکو گروب سڑے دن ڈھکو گروب دا مقصد ہے جو شیخ پوری دا ایک میاں میاں افتخار ان میں کو مہرم پڑھے ٹھو کرنے آس پہ تے اٹھوں آئے نا ملے علاقے دا ایک لاکر اگسو آپ نے حال شروع کرنے تن سی انہیں آل ہی ویچ کوج نہ کوج مل دے حاک جی توجہ کرے سو گئے ان کو سناوانا دے آجا ہوسا وہ لکھیا لٹھے دنا آشے غسین مسکین ہوا کے مرو ان کو سڑے مہرم یہ سن دے رہ گئے انہوں نے کہاں ان کو کیا ہے انہوں نے کہاں یہ تے ٹھکو گروب پہ انہوں نے کہاں حاک تے سارا مہرم نماز نماز آہدہ رہے گئے توجہ فرمائی ہوئے انہوں نے ساں گھاٹے چاہیں یہ فیدے چاہیں وہ میاں افتگار کہو نہیں جو غصے چاہیں وہ کہنا مرادو انہوں نے مطلب ایک کامدگار وہ ٹھکو گروب کرے دینا آکھا تھا نماز دا ہے تو اکو پریڈ دا ہے پیٹی دا ہے تو جو ہے یہ کہہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر بے بندے میں سیار کھو رہے دا میں کوئی ساڑے مزفرہ کھو رہے انہوں نے کہاں کہتی تولہ انتخاب کیتے سیدے جرا اگے پڑھتا آنا انہوں نے کچھ ہے کہے کچھ ساڑے ہوئے انہوں نے کہاں کہتے ہیں ایسا مسکین ساڑے ہوئے مروانی یہ دھکو دا پوتر ہے میں کہے شکر ہے میں کو آکھے سید میں دھکو دا پوتر میں پتہ نہیں وہ کہہ دا پوتر ہے علی دی علفہ دبوڑ لاکو جے مون نبی کو نکھا ملی تا خدا تجے کر یقین رکھ دیں عمل کو ہی جے بچا ملی تا آج ہو کی تھا ہی جے روز معشر پیو دی عزت رکھا ملی تا مسکین آہدن من علی کو جے ماں کو مجرم بنا ملی تا اللہ تو آگو آباد و شاد رکھے تو میں گزر رہے تھا تو ساں سارے اندھا دے لیں جو میں مقرر پڑھا میرے بعد جائیں پڑھنے نہ میں ہوں دے کٹھے والا ون جنے تو بندہ ہاں پائدل تو انہیں دے میں کوئی ریایت کرنی پون دیئے خوش آمد میں نہیں کریں دا اور جو اللہ انہیں کو کاراں جو لیتی ہیں تو انہیں مسکینے دے چاہو نباس دے لیتے ہیں مولی حسنین سے پہلے پڑھایا تھا مولی حسنین سے پہلے پڑھایا تھا ساکو پتھا ہے پچھو ہو بہن سارے شخصیات تشریف فرما ہیں کوئی تھی تھا سلطان و مدہ رہتے تھے آوجنا کافی ہے سمجھے نا ضرور نہیں پڑھے بندہ تے بندہ کے ربائی بلا پڑھاویں تے میں پیدل بندہ ہاں تو پیدل بندہ دی کوئی تبلیغی کرن چاہاں سرکار امام رضا علیہ السلام دا دمانہ تے سرکار دی بارگاہ چھیک بندہ آئے حضرت اسلام کی تے مولا جواب تیدے لیکن پہلے علی شفقت کوئی نہ آئے یہ تو دورا یقین ہے نا علی محبت کوئی نہیں حضرت فرمائے تُو کیا سمجھ دی میں تیرے حالات کرنے نہ آگا ہاں اپنی سواری تے پیان دا ہاں تے کوئی ایک مومن سوال سلام کی تے سوال کی تے میں کوئی نال چاہی جل نہ تلی سواری لاغے رہائی تلی سواری بھی لاغے کوئی نہ آئی تے جگہ ہی تے دے کوئی لہائی تے مومن دا حق کھا دے اے مومن دا حق کھا دے نال چڑھا کے کہنا ہوئے ہیں تکلیف تو کوئی نہیں تو جو ہے جا کوئی نہیں اے میں کوئی کہیں ملے بھائی حامد علی دے بھائی پروفیسر عابی صاحب تو فون نہیں کرے رہا میں کہے تُو سا اسلام پڑھو سوار پیدل کو سلام کرتے ہو جو ہے سنجھے نا سوار اگر سلام کرے نا پیدل کوئی توئی عزت ہے پیدل وضا کے دی سلام علیکم سلام خوش آمد کھڑا کریں تو خدا وند و عدد وضیعت کریں ہاں جو بسواس دی دلتے آمد نہ تھی وے میں اکثر ہی خلحس کے جھک جھک ملدان اخلاص مئنہ خوش آمد نہ تھی وے حضرت انسان دا شرف بکشی گناہ ماف کر لیت بے تاج نہ کر توقل دی بیڑی دا حسوان کر دے رضی لیں دا دنیا تے مہتاج نہ کر دنیا کو گولاں کبر کو نہ سوچا میں کوئی سوچ دیئے جی قلت نہ ہوئے مدار رب اکبر کوئی جی کریں ہاں مسکین مہتاج ملت نہ ہوئے تو آجی مہتاجی کھا گئی ہے چنگیں چنگیں بندے پوچھ دیں صحیح تھا سنو دے کیا ہیں مولیہ سرین صاحب گواہ ہے میں ہنے ہنے دے نال چاکے پڑے صحیح فضائل دھیر پڑھائے اور میں کہا سنن نہ سنن یہ تبلیغی آل محمد دمیشہ نے فضائل آل محمد ہے اللہ مالین کی صاحب لکھئے فضائل اہل بیت پڑھنے لا بندہ ایویں ہے جنہ عمل نہ کرنے دا ہوئے کشتی اندھی پہ یہ دریائج تین کشتی لی تعریف شروع کر دیتی ہے کہ جی سونی کشتی ہے کہ جی سونے سوارن ملاہ کدر چنگائے کشتی نیڑے آ لگیے کشتی آلین این کو دعوت لیتی ہے آ سارے رلے سوار تھی تو جو ہے جو کوئی نا کہ این سوار تھی وہاں دی کو توقیش نہیں تھائی کشتی ولی ہے گھمر گھر کشتی پس گئی ہے پھٹے پھٹے ہو گئی ہے یہ رومن لگ گئے پہلے تعریف کرنے دا ہون رومن لگ گئے تو ساہو کشتی آلین دعوت قبول نہیں سکی تھی این کو پہلے جنہ فضائل پڑھ دا کھڑا کیا فائدہ دے سی ساہو کشتی والی دعوت قبول کر جڑا مبدد دا نام چاہا تے حق شنا سیدھ گر نساما حسین کو اج بھی انتظارے مطا کوئی آوے تہر بناوا نام امکنے سوچت خدا بسم اللہ سے ساہی ماں کیری کیری بھلا پڑھ سا اللہ تو اگل اللہ کر علی دی علفہ دبوڑ لا کو جے مہنبی کو دکھا منی تا خدا تجے کر یقین رکھ دیں عمل کو یہ جے بچا منی تا جھکی تھا ہی جے روز معاشر پیو دی عزت رکھا منی تا مسکین آدھے نم من علی کو ما کو مجرم بنا منی تا اے ٹھیکے جو مولا گناہ گا رہاں تیرے غیرین دا ویری موالی تا اے ٹھیکے جو مولا گناہ گا رہاں تیرے غیرین دا ویری موالی تا تیرے ناک سوڑ کے میدہ دل جو چھتے یقین ہے مہکومیں حلالی تا کئی بندے شرم محسوس کریں دے بہن اے قبلہ صاحب دا صادت و دار آئینے سے شیر پڑھائے چا جیڑا پا مالی یہ شہدات ہے قبلہ صاحب تلے شیر لکھئے نا ان شیر کو پڑھائے چاہتے ہیں یہ روایاں ہوں شیر دا ترجمہ ہے نیم سمجھتے ہو جو جا کہے نا اللہ تیرے گوابا دے اے ٹھیکے جو مولا گناہ گا رہاں تیرے غیرین دا ویری موالی تا تیرے ناک سن کے میرا دل جو صد یقین ہے مہکومیں حلالی تا مدا ہی ترینی مدے مہتے پوندی تلے درد آجنا سوالی تا ہاں مسکین مولا پیاسا بہو ہاں نمی آدھا جنت دا پانے پلاو ہتھیں اپنے آقا ابو ذک دے واغو موڈ دا دی بوٹی آنشانے پلاو اے اور کئی بندے اوکا چوب تھا اگر سلطانو ملارش تکیبلا آیت اللہ دے جلسے دی بوٹی کھڑا مگ دے اے بابا میں اے بوٹی نہیں آکی سرے کیے سرے خاج فرید دا میں ہمسا یہاں آگے میں راجل پورے مجلس پڑھئیے نام میں یہ شیر پڑھئیے مجلس بعد ملک بھجدہ ہے سکر نہ کرو اسے تولے واستے گلاس رکھی کرے ہیں میں کہہ نامرادہ میں اے نہیں منگی میں اے منگیے جری ابو ذر پیتی ہے علیہ مرکز محبتیں دا مگر کوئی میسم مزا جو ہوئے علیہ مرکز محبتیں دا مگر کوئی میسم مزا جو ہوئے شرط اے جو دل دی دھرتی تے ہی دی سیدھا دراج ہوئے وزندگی دے تمام رستے علیہ تو پچھو علیہ سیندے مسکین و موت کا برد کی تے علیہ کو صد و مدد کریں دے ہے علیہ دا عرفان دین لے کامل علیہ علم و عمقل علا عمل کی دا رب دے قرآن و اس رقم ہے علیہ دی عزمت دکل کا سیدھا اللہ تو کو آباد شاد رکھے میں یہاں گزارش کرنا یہاں کہ قبلہ صاحب جاں کتابہ پڑھو اسے پہنچائے اسے اور جی رہ پڑھا نہ لاؤے ان کو ایک شرم محسوس نہ کر جی میں ہوئے تو بے شک قبلہ دا نا کی دیا میں ایک جاتے محرم پڑھے میں کہا کہ شادت دارین آپ کہہ لیتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہاں سے پڑھے ہیں نا نا لیا کرو سمجھے یہ یہ حق کے قبلہ دا ساری خوش آمد نہیں میں ہمیشہ شیر پر درہ دا خدا دے بندے خدا دے نا دے جہاں نے شاتو ہے پندھ کی تا اینڈا ٹرنا ازاد آہد نے نال رحمت پسند کی تا جلال پرتو جلا کے دیئیس تیار شاہ تو وفا کے دیئیس قبلہ باکرد گد میں پہنچے تے نال سیدیں وولا کے دیئیس اسات زیادہ دعائیں جھل کے جنائے بندہ نجف کیا ہے نجف تی خیر آتا ہے صدقہ تو وسطی وسطی تے سوچنا ہے لوگ کے ونے ونے سرمایہ دار لندن ونجھ نہیں سکتے علاج واسطے تے قبلہ دی کیفیہ دی رہتے پہو لندن علیہ سکھ دن زیارت تکرا ہو جو انہ سے اے علم دین دی برکتے اللہ دی دار ساکوں حق نال مربوط رکھے دوستو عالم تے چار سوہے چرچا حسین دا انبیاء تو بھی عجیب ہے پرچا حسین دا ہو سی خبر ہنے کوں بھینی جنال ہن عالم تے چار سوہے چرچا حسین دا انبیاء تو بھی عجیب ہے پرچا حسین دا ہو سی خبر ہنے کوں بھینی جنال ہن کتنا تیا ہے دین تے خرچا حسین چے لمدے بسم اللہ عالم تے چار سوہے خرچا حسین دا انبیاتوں ہی عجیب ہے پرچا حسین دا خورسی خبر ہنائے کن بھینی جو نال ہیں کتنا تیا ہے دین تے خرچا حسین دا شریفو اے چے لمدے نوائے رہے ہیں جو ہی محرم مکدے ہڈ پڑھانا لا حوالہ دے دے بھرا دا محرم مکدے خن بھین دا محرم شلور یہ نا بہتا وقت کریں صدیقہ صبرہ بن قیدن اسلام ازاد کرا گئی بن لہر حقیقت باطل دے دوفان اگوں تکرا گئی ایوان حکومت امیدیا بنیادا پکڑ ہلا گئی کر بے رنگی منظور اپنی رنگ خون حسین کلا گئی شریفو بازار دا پڑھنا سوکھا ہے بازار دا سننا سوکھا ہے پردہ داروں کو نال لاکے بازار عبور کرنا بہنگو کھا ہے تئی داخل تھک پئی انڈٹھیا منزلان توں تو ہی تبا شہزادی تھئی داخل اپنی مکتب میں سن کے آزان اشاہ دی جدا کنپو شاک رنگین تھئی آکھ نپ کے سانگ بھرا دی تھک پئی انڈٹھیا منزلان توں تو ہی تبا شہدادی تھئی داخل اپنی مکتب میں سن کے آزان اشاہ دی جدا کنپو شاک رنگین تھئی آکھ نک کے سانگ بھرا دی ذرا اکھیاں کھول خطابت سن بازار زعون دی مادے صریفہ خطب علماء نے لکھیں میرے استاد علامہ محمد علی فاضل صاحب نے بی بی دے خطبات جمع کی تیں تو نہ انہیں حوالہ دیتے بھئی جدا اقوام متحدہ بنیئے نا تو سارے سکالر کچھے ہوئے انہیں ایک فکر پیش کیتی ہے بھئی ایسے فردہ کوئی تقریر یا تحریر گھنہ ہو جائے مظلوم دی حمایت کیتی ہوئے سارے سکالر با یک وقت جمع ہو گئے نیگالتے جی میں علی دی دی مظلوم بھرا دی حمایت یہ میں کہیں نہیں کیتی اور اقوام متحدہ دی چاہے نال اخبار دی انہیں وہ تصویر لائیے اقوام متحدہ دے چارٹر اجملی سین دا خطبہ شامل ہے اور تم تسمجھی بیٹھیں بھئی شامل سال جا روایتہ سن سن کے سال یزید دی جرت ہے ہی کہ حسین جیسا قطر پچا کے بہیا خطبہ دی طاقت ہے شامل چین کلاب آگئے شامل جا عورتر کالے میں دین پردے پہنے شامل جا عورتر آپ نے مردنے کو روٹی تے پیش کریں یہاں لیکن مو پھر کے جن ظالم و حیاء دی ویاندہ عجد زندہ بدے ہو تو سا دے و سالی باغی نال جنگ یہ ہوتا دیے میں تو نبی دی دی ہمیں قربان مجا قبل از مسید شہر شام جناب عیسیٰ تو پہلے دا آباد دہائیوں بادشاہ دے رہ گئیں حملے کریں دے رہ گئیں حکومت کریں دے رہ گئیں لیکن علی دی دھی بیوہ بھر جائیاں بیمار بھتری جا یتیم اندہ کون نال اللہ کے انج فتح کی تے نا پک گئے زینب بنت شام بیو زینب بنت علی فاتح شام زینب بنت علی فاتح شام مومن روئی کون دن تیادن جیڑا ہی زباری تے گئے گو کے علماء دا اختلاف ہے بی بی دی ذریع تے مدار تے ملک جا حسین صاحب گوھر علی ایک سونا جملہ فرمایا فرمایا اے ظلم تاریخ دا جیر اتنی بڑی موزنہ اسلام ہے اندھی کبر دا صحیح پتہ نہیں ملک صاحب فرمایا میں اس سال شام گیاں میں اتھے کھلو کیا کے اور میری ملشدادی جتھیں میں حکیر دا سلام ہوئی جتھیں میں حکیر دا سلام ہوئی اور شریف وہ شام دی ایٹ ایٹ تو منوائس جو باغی نہ ہا نماز ہی ہا جدہ ایک کافلہ ٹرپ ہے تو تو سنی پیٹھیں سال دی روایت پڑ سادت دارین قبلہ صاحب آپ نے سادت دارین لکھے شہداد سر کوفہ ایچ پہلے پہنچن قیدی بعد ایچ پہنچن ان ظالم نے کیا انتظام کی تے کاسک بیجس مدینے مدینہ خالی نہا حسین دا ماما رہ دہن جناب ام سلمہ جناب ام البنین حسین دا غیور بھرا جناب عبداللہ شوہر جناب زینب جناب محمد حنفیہ حسین دا اغیر اتمن بھرائے جناب ایراک نوائے جناب منادی تھے یہ نا منید مدینہ حسین ماریا گئے زینب قید ہو گئی شریفہ اور کافلے بیندے پہنے زواری تھے جنہیں دے پردہ دار زواری تھے گئے اوچ جھک دی خبر سننی تھا ہی پریشان ہوئے دن جو اللہ جانے ساتھ دے پردہ دار اندہ دے ہون اندہ دا اللہ جو علی دے غیور پتر محمد حنفیہ دے کیوی گزر دی ہے جو حسین ماریا گئے زینب قید ہو گئی ہے میں نے چشم تصورہ دی ہے مدینہ دے بارہ کھڑ دا اسی آدھا اسی میں نے اللہ آدھا حسین ہی ماریا گئے اب باس ہی ماریا گئے میں نے پردہ دار بینی دی کیوی گزر دی اوہ شریفہ اے میں قربان بنیا یہ پہلا کافلہ کبلہ صرف سادہ دارہ نے دیکھے جو جناب عمر بنین یہ مسطورات کو کٹھا کر کے مزار نبی دے آئیے اللہ جو نبی سلام ہوئی پودر مارے گئے نہیں دھیاں قید ہو گئے اوہ میں قربان بنیا پودر مارے گئے نہیں دھیاں قید ہو گئے اوہ شریفہ جدہ کربلہ کافلہ کوئی جابر نہیں روکیا جدہ کافلہ ملے اتنا گریہ بلند ہوئے جو ہمسائے گئے جو کوئی گھار نہیں رہ سکے کربلہ اچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں شاید جلدی تاں ٹھو رہے جو مطا کوئی مسطور مر بن جے اوہ شریفہ سب دو اخیر جنکرولہ چھوڑیے اوہ اصغر دیڈو کی ماں سجادہ دا ماں وطن تجلوں آدھی اوسی کہیں دا وطن اوہ شریفہ کافلہ آدھی جتے انتے خودوی سبر کی دنوے جدہ مسافر وطن دے کری باوے دل ود دے ویندہ اوہ میں قربان بنیا کائنات دا واحد مسافر میڈا مولا سجاد جی میں جی میں مدینہ قریبان دا واحد مسافر دا حالہ دا واحد میڈی سائن دا جملہ گوائے مدینہ تجد نا اللہ تقبلی نا نانے دا مدینہ ہونسا کو قبول نگر استاد علماء کی بلا ممہ یاد شاہ سائے پردیان بی بی یادی آئی جی جگہ گئیاں میڈے نال پودران میڈے نال بھیران میڈے بھیران مارے گئین میڈے پودر مارے گئین جی جنانے دی مدارت ایدے یادی آئی نینایت نہ لے گا لے گا آقل حسین نانا تک اونڈ سانائیاں پودر پانی مگزہ مگزہ مارے گئین اور شریفو جنا جنابیوں میں قرسوم دوائن پڑھ گینی کتاب میڈے آلیہ سان جنابیوں میں قرسوم آدیا نانا سفیان جنو آدیاں محلات آبادان مہ مرادی مانا پیا پڑھ دا نانا سانتہ جاندھیاں سے کئی ملے کئی چو کئی ملے کئی بادار جیڑا بی بی دا جملہ ہے جو سمجھو تو علی دروسے نانا ہر کاسو نکاسا ساکو دیکھنوالا نانا ہر کاسو نکاسا ساکو دیکھنوالا شاہر نے بند لکھے تیڑے پودر دیکھتال دی بہا سیو نانا رہی پورے ترائیرین جاری میڈے نال جناب جنو جدہ پہنچیاں ونکچاری روان دی گالے سار کھلے دیکھ کے ہس دے سار کھلے دیکھ کے ہس دے ملعون دیکھو لے درباری تیرے ناندیاں آدھانا میں کھر کے سنیاں رہی پورے تھی جنوالا ملعون دیکھو لے دیکھو لے دیکھو لے دیکھو لے دیکھو لے دیکھو لے دیکھو لے